السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا ارز کچن مینیو تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یونیک قسم کے فرنچ فرائز جو کہ بہت زیادہ سافٹ اور کرسپی بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں مزدار سے فرنچ فرائز کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلو آلو کو میں نے اچھی طرح چھیل لیا ہے ان کو دھو لیا ہے اب ہم لیں گے ایک پتیلہ پتیلے میں شامل کریں گے پانی پانی جب ہمارا تھوڑا گرم ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے آلو آلو کو ہم اچھی طرح اُبال لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک آلو جب ہمارے اُبال جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم آلو کو اچھی طرح میش کر لیں گے جب ہمارے آلو میش ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مچ پاوڈر ایک چمچ خوشک دھنیا اور تھوڑا سا ہارا دھنیا شامل کریں گے دو سے تین چمچ اس میں کون فلو شامل کریں گے اور اس کو بہت اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے جب سب کچھ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے بالز بنا لیں گے اب ہم نیچے کون فلو تھوڑا سا چھڑکیں گے اور اپنے بالز پہ بھی اچھی طرح کون فلو لگا لیں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چھپکیں نا اب ان کو آہستہ آہستہ پھیلائیں گے بلکل ایکول شیپ میں جب یہ آ جائے ہم اس کے کنارے کاٹ دیں گے اب ہم اس کو فرنچ فرائز کی شیپ میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے فرنچ فرائز کو کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے لیں گے ایک پین پین میں شامل کریں گے کوکنگ آئل جب ہمارا کوکنگ آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے فرنچ فرائز ان کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے دونوں سائٹ سے پین میں شامل کریں گے جب یہ فرائی کرتے ہوئے گولڈن کلر کے ہو جائیں تو ہم ان کو نکال لیں گے اور ڈی شاوٹ کر لیں گے دیکھیں ہمارے فرنچ فرائز کتنے اچھے اور بہت زیادہ کرسپی تیار ہوئے ہیں آپ کو جان سی بھی ساس یا چٹنی پساندو اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ